اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر نگاہ ڈالتے ہیں جس میں شویب اختر نے راول پنڈی ایکسپریس روک دی ہے نئے چیز سیلیکٹر کا آج ہوگا اعلان کون ہوگا اس عوضے پر برا جمان چیز سیلیکٹر کا عوضہ قبول کیوں نہ کیا شاید افریدی بیل آخر بول پڑے اس ریپورٹ کا آغاز کرتے ہیں شویب اختر سے شویب اختر کے حوالے سے ہمیشہ ہی میڈیا پر باتیں ہوتی رہی ہیں جب ان کا کیریر یاری تھا تو گو کے ایک زیادہ جو خبریں ہوتی تھی ان کے حوالے سے منفی خبریں ہوتی تھی گراؤنڈ میں گو کے ان کے جو کارکرگی رہی انتہائی شاندار رہی لیکن آف دی فیل بھی وہ کچھ پیچھے نہ رہے ہمیشہ ہی خبروں میں رہے اور اب ان کے اوپر ایک بڑی جو کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا خود شویب اختر کا حصہ بنے تھے کچھ پروڈیسر کے ساتھ فلم میکر کے ساتھ ان کی باتید بھی آخری مراہل میں تھی جس کے بعد شویب اختر کے نام سے راول پنڈی ایکسپریس فلم جو ہے وہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ تھا کہ نومبر دوزار تہیس تک شاید اس فلم پر مکمل ہو جائے گی یا پھر کسی حد تک کام ہو چکا ہوگا اس کے حوالے سے یہ ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی لیکن گدشتہ روز شویب اختر نے حیران کن طور پر اعلان کیا کہ وہ راول پنڈی ایکسپریس سے خود کو الگ کر رہے ہیں انہوں نے ایک طرح سے راول پنڈی ایکسپریس فلم روک دی ہے اب اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے ایسے معاملات تھے نجی زندگی کے بارے میں جو وہ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس فلم میں وہ اپنے راز رکھنا چاہ رہے تھے لیکن فلم میکس کا جو بیکرس کا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ یہ تمام چیزیں تمام پہلو جو ہے زندگی کے وہ اس میں شامل کیے جائیں تاکہ اس کو حقیقت کا رنگ دیا جا سکے اس پر دونوں کے درمیان ڈیڈ لائک ہو گیا اور بالاخر شعب اختر نے اب راول پنڈی ایکسپریس سے خود کو الگ کر لیا ہے تو یہ فلم اب ایک طرح سے روک دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ شعب اختر نے تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر اس کی ان کی مرضی کے خلاف یہ فلم مکمل کی جائے گی ان کی ذات زندگی کے بارے میں بات کی جائے گی اس پر فلم بنائی جائے گی تو اس کے خلاف وہ سخت کانونی چارج ہوئی ہے وہ بھی کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فلم میکرس کے والے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں جن کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ حد تک انویسٹ بھی کر چکے تھے شعب اختر نے اپنے جو وکلا کے مدد سے ان کو نوٹس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ الہدگی کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہیں پر دب جائے کیونکہ یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا کہ خواہ مکہ اس پر اچھالا جائے تو برحال اب یہ کہ شائعین کرکر کے لیے کسی حد تک یہ بات معایوس کن ہوگی کہ اب یہ فلم جو ہے وہ نہیں آئے گی جو کہ شعب اختر کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے خاص طور پر شعب اختر کے مدہ ان کے لیے یہ خبر کسی حد تک معایوس کن ہے اور اس کے علاوہ آج چیف سیلیکٹر کا اعلان ہونے جا رہا ہے اس کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حارون رشید یا پر شعب اختر میں سے کسی ایک کو منتقب کیا جائے گا لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ حارون رشید کا نام فائنل ہو چکا ہے جس کی بڑی وجہ ٹیم کے سیلیکشن کے معاملات میں جو بیرونی مداخلت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حارون رشید جیسا بندہ تو جی سر کر کر کام کرا کر اسے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے جیسا کہ شاید افریدی کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تو شعب اختر کے ساتھ کسی حد تک معاملات ہو رہے تھے لیکن بعد میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ شاید افریدی تو جو ہے شاید افریدی سے بھی زیادہ سخت مزاج ہیں غرم مزاج ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جائے گا انہیں حارون رشید جیسا بندہ چاہیے تھا جو سیلیکشن کے معاملے میں خاص طور پر جو اسلام آباد کے کچھ لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق سیلیکشن کرانے میں کردار ادا کریں اس لیے حارون رشید کو لیا جا رہا ہے جو کہ میرے خیال میں درست فیصلہ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ موجودہ وقت میں ایک ایسا تھگڑا چیف سیلیکٹر معاملہ جو ہے جو ہے خراب ہو سکتے ہیں اور اس طرح کا جو واقعات واقعات ہیں جو شاید افریدی نے پہلی ٹیم سیلیکٹی اس کے اندر ہی مسئلے آ گئے تھے اور شرجیل خان کے حوالے سے تو شاید افریدی نے خلم خلا کہہ دیا تھا کہ نجم شیٹی کی جانب سے انہیں اپرووہ نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ شرجیل خان کو انہیں ٹراب کرنا پڑا حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ شرجیل خان پاکستان کی ونڈے ٹیم کا حصہ بنے تو یہ چیزیں برحال اس طرح کی چیزیں آگے آئیں گے تو مسئلے بڑھیں گے تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج سواتین بجے رجم شیٹی جو کہ پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کریں گے نئے اچیف سیلیکٹر کا وہ کس کا نام اعلان کرتے ہیں لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ نوے فیصد یہ بات حتمی ہے کہ حارون رشید ہی پاکستان کے نئے اچیف سیلیکٹر ہوں گے اور اس کے علاوہ شاید افریدی نے ایک بار پھر اپنی آواز اٹھائی ہے وہ بول پڑے ہیں اور ایک طرح سے اندیا دیا ہے کہ وہ کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو آفر کی گئے تھی ان کی جانب سے چیف سیلیکٹر بننے کی کمس کا ورل کپ دوزار تائیس تک کیوں انہوں نے ٹھک رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ شان مسود کو نیب کپتان بنانے کے معاملے پر خوش نہیں تھے حتی کہ شان مسود ان کی پلینگ جو ٹیم تھی اس کا بھی حصہ نہ تھے نہ ہی کپتان کی بابر آزم کی ٹیم کا حصہ تھے اس کے باوجود انہیں اچھانک سے پاکستان ٹیم کا نیب کپتان بنایا گیا جو انہیں قابل قبول نہ تھا تو یہ چیزیں ان کا اندیا تھا کہ وہ گوکر انہیں یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے میں الگ ہوا ہوں لیکن وہ اپنے طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وجوات کیا تھی شرجیل خان کا معاملہ بھی آڑے آیا اور اس کے علاوہ شان مسود کا معاملہ بھی آڑے آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شرجیل خان کو سلیکٹ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ شان مسود کی جگہ بنائی جا رہی تھی جبکہ شرجیل خان پاکستان ٹیم کی موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا پاکستان کا جو کمبینیشن ہے اس کی اشد ضرورت ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس ٹاپ اٹر میں ایک بھی ایسا کھلاری نہیں ہے جو کہ تیز کلتا ہو جبکہ شرجیل خان کا ریکارڈ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں جن کھلاریوں نے کم از کم چھ سو رنز بنائے ہیں بطور اپنر ان میں ونڈے کرکر کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز بنانے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ شرجیل خان کو حاصل ہے اور دوہزدہ سولہ سے جب ان کا کمبیک ہوا تھا اس کے بعد ان کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی تھی اسٹرالیا کلاف آخری تینوں جو ونڈے میچے سے ان میں وہ ففٹی آن بنانے میں کامیاب رہتے شاندار فارم میں تھے چوالیس کی ایوریس سے رنز کی ادھے کمبیک کرنے کے بعد لیکن ان کو پھر بھی اگر پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا تو پھر ہمارے لیے یہ بدقسمت کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ حارون رشید اب جن کو اگر چیف سیلیکٹر کے عدے پر لائے جاتا ہے تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا خاص طور پر شاندار مسعود کے حوالے سے گو کہ میں اس بات پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں شان مسعود کی حمایت کرتا تھا اب کیوں ان کے خلاف بول رہا ہوں میں شان مسعود کے خلاف نہیں بول رہا میں ان کو نیاب کپتان بنانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اب شرجیل خان کو جو کہ پاکستان ٹیم کے ضرورت ہے اس کو ڈراب کر کے شان مسعود کو موقع نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کی جو ٹاپ آرڈر بیٹنگ لائن ہے وہ آرڈری ایک جسی ہے فخر زمان بھی لگ بگ اسی نوے کے درمیان کے سٹرائک ریٹ سے بیڈنگ کرتے ہیں اور یہی چیز باب آرازم اور امام الحق کے اندر ہے تو میرے خیال میں شان مسعود بھی اتنے ہی سٹرائک ریٹ سے بیڈنگ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر شرجیل خان کی جو جگہ ہے وہ لازمی بنتی ہے اور پاکستان کو روان سالچوں کے جو بڑے ایونٹس ہیں وہ ایشن کنڈیشن میں کھیلنے ہیں تو یہاں کی کنڈیشن کے اعتبار سے میرے خیال میں شرجیل خان ہارڈ چوائس ہونے چاہیے تھے اور جیسا کہ شرجیل خان کا سٹرائک ریٹ ہے دوہزار سولہ میں جب ان کا کمبیک ہوا تھا تو ایک سو تین تیس کے سٹرائک ریٹ سے بیڈنگ کی تھی اور دوہزار سولہ سے لے کر اب تک جن اپنرز نے کم از کام پانچ سو رنز کر رہے ہیں ان میں کسی بھی دوسرے اپنر کا دنیا کے کسی بھی دوسرے اپنر کا جو سٹرائک ریٹ ہے ایک سو دس بھی نہیں ہے جبکہ شرجیل خان نے ایک سو تین تیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز کی ہیں اور کولین منٹرو جن کا تعلق نیزیرین سے ہے ان کا ایک سو آٹھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تو اتنا بڑا فرق ہے تو ہمیں شرجیل خان جیسا اگر کھلاری موجود ہے تو اس کی صلاحیت سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے اگر ہمیں اور دوسری بات یہ کہ پاکستان ٹیم کو ضرورت بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کو ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں میرے خیال میں آرون نشید کے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا اگر وہ اتنی حالات ہونے کے باوجود شان مسعود کو لے آتے ہیں اور شرجیل خان پر وہی بات کرتے ہیں کہ ان پر جو سپارٹ فکسنگ کا معاملہ ہوا اس کی وجہ سے اس کو نہیں کھلایا جا رہا تو پھر انہی نجم شیٹی کے دور میں آمیر کو لائے گیا حالانکہ آمیر نے ایک انٹرنیشنل میچ میں اس پارٹ فکسنگ کی تھی جبکہ شرجیل خان نے ایک ڈومیسٹک میچ میں کی تھی گو کہ ہیں دونوں بڑے جرم لیکن جو نویت ہے وہ بڑی جو ہے وہ محمد آمیر کی ہے اگر محمد آمیر پاکستان ٹیم میں کھیل سکتے ہیں تو پھر شرجیل خان کو موقع کیوں نہیں دیا جا سکتا جبکہ اگر دیکھا جائے موجودہ جو پاکستان کی اور ان کے بولنگ لائن ہے اس میں شاید اتنی زیادہ ضرورت محمد آمیر کی نہیں ہے جتنی کہ شرجیل خان کی پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں ضرورت ہے تو اس کے اب جو اثرات ہوں گے وہ ہارون رشید کے اوپر ہوں گے اگر ہارون رشید شرجیل خان کو سیلیکٹ نہ کرتے ہوئے شان مسود کو ٹیم میں برقرار رکھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ پکی جو اسٹمپ لگ جائے گی کہ یہ ڈمیر چیف سیلیکٹر ہیں در حقیقت فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں تو یہی چیز جو ہے پھر ان کے کیریر کے حوالے سے ان کی جو بدنامی کے حوالے سے اچھی چیز نہیں ہوگی اور پھر جو بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں پاکستان کرکر بورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہے نشانات لگ جائیں گے اور یہ چیزیں میرے خیال میں آوائیڈ کرنا پڑیں گی پاکستان کرکر بورٹ کو گو کے شان مسعود ایک اچھے کھلاری ہیں لیکن انہیں پاکستان کے لیے پرفارم کر کے دکھانا ہوگا اور ان کا جو لسٹ ایوریج ہے میرے خیال میں پاکستان کے چند پر پلیٹس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی ہم اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتے لیکن انہیں پاکستان میں پہلے پرفارم کر کے دینا ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے پھر جا کر ان کو نیاب کپتان یا کپتان بنانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کھلاری کھیلے ہی نہ ابھی کیریئر کے صرف چھے ونڈے میچس کھیلے ہیں اس کے بعد آپ اس کو نیا کپتان لیں اور جب ان کا کمبیک ہو تو وہ صفر پر اٹھو اس کے باوجود بھی ہم بازل دوں کہ پاکستان ٹیم کا نیا ونڈے کپتان یہی ہوگا تو میرے خیال میں پھر یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور اس کے لیے پاکستان میں جو کھلاریوں کے اندر گروپنگ ہے جو انارکی ہے جو محول خراب ہوگا اور یہی چیزیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ کسی ٹیم کی فتح حاصل کرنے کے لیے فتحات کے لیے ٹیم کا محول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے امید ہے کہ اس کے والے سے نجم شیٹی اور ہارونشید بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے